اسلام علیکم ویورز دیستہ ہے چینل آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کا کان اور آپ کے کانیں موجود ویکس اور اس کی صفائے میں کی جانے والی غلطیاں مگر مزید بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے کان ہمارے جسم کا بہت اہم عصہ ہے اکثر لوگ کان کے درد کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کان کے درد کی سبسے اہم وجہ اسے موجود ویکس کا بڑھ جانا ہے کیونکہ جب ہمارے کان میں ویکس جمع ہو جائے تو یہ کان کو بلوک کر دیتا ہے جو تکلیف کا سبب بنتا ہے کچھ لوگ اس ویکس کو صاف کرنے کے لیے مختلف چیزیں جیسے پن، ائر برڈز، پینسل، کاؤزس اور ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا سہارہ لیتے ہیں یہ جانا ضروری ہے کہ دراصل ائر ویکس ہے کیا اور اس کے ہمارے کان میں کتنی اہمیت ہے کان میں موجود ویکس کا اصل کام کان کی نالیوں کو گرد و غبار سے صاف رکھنا ہے اس ویکس کی وجہ سے ہم نہ صرف گرد و غبار سے بچتے ہیں بلکہ انٹی بیکٹریل مواد بھی پیدا کرتے ہیں جو ہمارے کان کو نقصان دے بیکٹریل سے محفوظ رکھتا ہے ہمارے کانوں میں اس ویکس کو صاف کرنے کا قدرتی نظام موجود ہے لیکن جب ہم اسے صاف کرتے ہیں تو ہم اپنی سماعت کے ساتھ خلط کرتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنے کانوں کو روزانہ صاف کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو صاف کرنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ایسا کرتے ہوئے آپ فائدے سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم کانوں کو کارٹن برڈ سے صاف کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ویکس صاف ہونے کے ساتھ کان کا اندرونی حقصوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے یا تک کہ ہماری سماج جانے کا رز بھی بڑھ جاتا ہے اگر کارٹن برٹ کان کی صفائی کرتے ہوئے حساس حصے تک چلی جائے تو مطلی، وومٹ، بہرپن، مو کے ذاکی کا بدل جانا حتیٰ کہ ایکسٹریم میں مو کے فالچ کے خطرہ بھی ہے اس کے علاوہ فنگس، وائرس یا کوئی بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جو کان میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے تو اپنے کانوں کو زبردستی صاف نہ کیجئے ائر ویکس ان چیزوں میں سے ایک ہے جس پر ہم لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس وقت اس باقی طرح توجہ دیتے ہیں جب کان میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے ائر ویکس ہمارے کانوں میں خود پیدا ہوتا ہے اور صاف بھی ہو جاتا ہے بعض لوگ کے کان میں بہت کم ویکس ہوتا ہے جو کان میں اچنگ پیدا کرتی ہے جو بڑھ جانے پر انفیکشن کا سبب بنتے ہیں کانوں میں اگر ویکس بڑھ جائے تو یہ کان کی نالیوں کو بلوک کر دیتا ہے جس سے کان کے معمولی درسے لے کر بڑے مسائل تک کا سامنا کرنا پڑتا ہے کانوں میں ویکس کی دو اقسام ہوتی ہیں ویٹ اور ڈرائی ویٹ ویکس عام طور پر کومن ہوتی ہے جو گہرے پیلے اور سخت قسم کا ہوتا ہے یہ افریقہ کے لوگے کانوں میں ہوتا ہے جبکہ ایسٹ ایشیا کے لوگوں میں ڈرائی ویکس ہوتا ہے جو رنگت میں ہلکا اور ڈرائی فلیکی ہوتا ہے کانوں کے ویکس کا تعلق ہماری ڈائٹ اور محول سے بھی ہوتا ہے جس کے مطابق اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے اگر آپ گردالو جگہ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کے کانوں کا ویکس کا رنگ گہرہ سیاہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویکس زیادہ دیر اندر رہنے سے بھی گہرے رنگ کا ہو جاتا ہے کان میں ویکس اکھٹا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں اکثر لوگے کان میں ویکس زمہ ہو جاتا ہے جو خود بخود نکل بھی جاتا ہے لیکن اگر ہم کان کی صفائی پر بھرپور توجہ نہیں دیتے تو یہ بڑھ کر کان کو بند بھی کر دیتا ہے جس کی علامت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کان میں ویکس زمہ ہونا سے پیدا ہونے والے مسائل کس طرح ہمارے نقصاندے ہو سکتے ہیں کان بند ہونے کی کچھ علامات یہ ہیں کانوں کا بند ہونا کانوں میں عجیب سی آوازوں کا آنا اوچھا سنائی دینا کان میں خارش ہونا کان میں درد اور بہرہ پن ایسی صورت میں سب سے پہلا کام اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا ہے ویورز میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کانوں کی صفائی کریں سوفٹ ہینٹ اور جنٹلی طریقے سے کریں لیکن روزانہ اس کے ساتھ زبردسی نہ کریں جو مختلف تکالیف کا باعث بن سکتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کا ہماری آچھی ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تینکیو